اسلام علیکم اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان ایک روز کچھ جلدی میں گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے سالانہ یا دیہانی کروائی کے آج دیوارے گریہ دعا کا دن ہے بن گوریان نے جواب دیا کہ ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نپٹانے ضروری ہیں بیٹی نے کہا کہ سالانہ دعا سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے بن گوریان نے تاریخی جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں لیکن عمل سے آرہی ہیں جبکہ نتیجہ تمہارے سامنے ہیں عرب اور مسلمان کس حال میں ہیں اور نوزائدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے میں ریاستی امور تیہ کر کے شام کو دعا میں شامل ہو جاؤں گا ایک عرب چالیس کروڑ سے زیادہ بے عمل مسلمان اس ساٹھ لاکھ کی عبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں یاد رکھیں کوئی بھی انسان اپنی بزدلی کی بیعہ سے موت سے نہیں پچھ سکتا اگر صرف دعاؤں ارتجاؤں سے مسائل حل ہونے ہوتے تو نہ گزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا نہ آہت کے لیے نہ کھندک اور نہ باقی تمام جنگیں لڑنی پڑتی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین